مسکر دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کافی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ لکشمی کے لیے اس سمیں سنکٹ کے بادل منٹرا رہے ہیں کیونکہ اس سمیں ملسکا نے جو کی سیب کو پروپیوں میں خرید لیا ہے اور وہ ہی سیب کوٹ کے اندر جج صاحب کے سامنے جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے بولا کہ یہ سب کچھ حرکت جو کری کر آئی ہیں وہ سب کچھ لکشمی میں کی ہیں کیونکہ دوستو لکشمی کے خلاف اس سمیں ملسکا نے ایسے ایسے سب اتھانسل کیے ہیں کہ جس سے لکشمی کو سجا ہو جائے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے آئیوس اور ریسی ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ کوئی نہ کوئی راستہ جرور نکالیں گے اور ایک بار پھر سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جائے گی جس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ریسی اور آئیوس بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھیں جس صاحب کہ اس میں کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ فائنلی کھانے میں کچھ ملاتا ہے حالانکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بلویندر تھا اور بلویندر وہاں پہ بھیج بدل کے آیا تھا تاکہ اسے کوئی پہچانے نہیں لیکن دوستو ملسکا نے جو اپنا گیم کھیلا ہے وہ بہت ہی سوچ بوجھ کے ساتھ میں کیونکہ اس سمیں پوری کی پوری خلاف ہو چکی ہے کاراوائی اور لکشمی کے چھوٹنے کے جو چانس ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ کیڑے ہو چکے ہیں جس کے بعد میں ملسکا ریسی کی موم اور ملسکا کی موم سب لوگ کافی خوش ہیں لیکن وہاں پہ لکشمی کے لیے اس سمیں دادی ماں اور ریسی کے فادر ریسی آیوس آیوس کی بہن آہانا کافی لوگ جو کی بہت زیادہ چنتیت بھی نظر آ رہے ہیں وہیں لکشمی کی بہن سالو کو بہت زیادہ ٹلگ رہا ہے اسے لگتا ہے کہ لکشمی کو سجانہ ہو جائے لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہانی میں واقعی میں آتیانت موڑ اور آتیانت دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ لکشمی کو ہرانے کا جو ان لوگوں کا ٹارگیٹ تھا وہ جلدے ہی پورا ہوگا کیونکہ لکشمی کا ٹارگیٹ ہرانے کا اس لئے تھا کہ لکشمی کسی طریقہ سے جیل چلی جائے لیکن دوستو لکشمی کا تو گھر پہ بھی سواگت ہونے والا ہے کیونکہ کچھ گھٹنا ہی ایسی ہے نیو جی ایسی ہے جو میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر آیا ہوں دوستو چینل کو سسکرائب کریں